بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کے ایف نائن پارک کے اندر ہونے والے ایک دلخراش واقعے کے حوالے سے کہ اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے اور اسلام آباد پولیس جو ہے ان دنوں بڑی گرفتاریوں میں اور سیاسی گرفتاریوں میں مصروف ہے اس کو اسلام آباد کی اندر سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات جو ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے تو ناظرین آج ہم بات کریں گے ایف نائن پارک کے اندر جہاں ایک شہری خاتون کو جو کہ پنجاب کی رہنے والی ہیں اور یہاں ایک نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر میں کام کرتی تھی جب وہ اپنے ایک دفتر کے ساتھی کے ساتھ ایف نائن پارک کے اندر موجود تھی تو وہاں پر ان کو دو مسلح افراد نے آ کر گن پوائنٹ پر پہلے ان کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد پھر وہ خاتون کو جنگل میں لے گئے جہاں اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا تو ناظرین یہ ایف نائن پارک کی صورتحال ہے اور یہ پارک اس پارک کے اندر یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اس سے پہلے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتے اور خاموشی سے خواتین جو ہیں وہ اپنے عزت بتانے کے لیے خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اب واقعات کو پولیس کے سامنے رپورٹ ہی نہیں کرتی کہ کہیں ان کی جو بچی کچی عزت ہے وہ بھی پامال نہ ہو جائے اور معاشرے کے اندر ان کو وہ سر اٹھا کر نہ چل سکیں اور وہ زندگی نہ گزار سکیں تو ناظرین ایسے بہت سے واقعات ہیں اور ان واقعات کے اندر کون ملوث ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کے واقعات کے اندر وہاں پر ڈیپیوٹڈ جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ اور وہاں پر جو سکیورٹی گارڈ ہیں اور سی ڈی اے کا جو عملہ وہاں پر موجود ہے وہ اس طرح کے واقعات کے اندر پوری طرح ملوث ہوتا ہے ایک بڑی مافیا نے ایف نائن پارک کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے اور وہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت سے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اور سکیورٹی گارڈز کو اور پولیس کو پیسے دے کر وہاں جو ہے وہ وہاں بیٹھتے ہیں اور اس طرح کے معاملات وہ کرتے ہیں اور یہ اسی طرح کے ٹولے جو ہیں اور سکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ ان معاملات میں ملوث ہوتے ہیں اگرہاں آپ ایف نائن پارک کے اندر جائیں حالانکہ وہاں پر کوئی اس طرح سے کوئی کنٹین موجود نہیں ہے کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے لیکن درجنوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں میں چھابڑیاں اٹھائے اور جنگل کے اندر سے ایف نائن کے پارک کے اندر ہی جو جنگل ہے وہ اس جنگل کی اور اس نائن پارک کے ایک ایک انچ اور ہر طرح کے راستوں سے وہ پوری طرح اگاہ ہوتے ہیں اور اسی طرح کا مافیا جو ہے وہ اس میں ملوث پایا جاتا ہے اب پولیس کا کہنا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور دو مردوں نے اس کے ساتھ گن پوائنٹ پر زیادتی کی ہے اور اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ تھانے کے اندر درج کر لی گئی ہے اور اس کی تحقیقات کے لیے سپیشل یونٹ کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے سوہیل جو سی پیو ہیں سوہیل دفر چٹھا اس کو اس واقعے کی تحقیقات کے لیے جو ہے وہ ذمہ داری سوم دی گئی ہے لیکن دیکھتے ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے اب سی سی ٹی وی ٹی وی فوٹیج کی جو فوٹیج ہے سی سی ٹی وی کیمروں کی اس سے لوگوں کا پتہ چلایا جا رہا ہے کہ اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کوئی خورا کوئی شواہ دوسرا دن ہے کوئی چیز اس حوالے سے نہیں مل سکی ہے یہ ایف نائن پارک جو اسلامباد کے سب سے بڑا پارک ہے ان پارکوں میں شامل ہے جس کے اندر بڑے پیمانے میں لوگ آتے ہیں لوگ یہاں صبح سے لے کر رات گئے تک لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں لوگ یہاں ورزش کرنے آتے ہیں ایکسسائز کرنے آتے ہیں ایکسائٹ پر بچوں کا چلڈرن پارک موجود ہے جہاں والدین اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو لے کر وہاں آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں لوگ وہاں آ کر ورزش کرتے ہیں واغ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا وقت گزارتے ہیں یہ محفوظ ہے کے نہیں ہے اور یہ اسلامباد کا ایف نائن پارک جو ہے اسلامباد کے یوں سمجھنے کے سینٹر کے اندر موجود ہے جہاں ایک طرف ای نائن ائر فورس کا سیکٹر موجود ہے ایک طرف ایف ٹین موجود ہے ایک طرف ایف ایٹ جو ہے وہ ایریا موجود ہے اور ایک طرف جی نائن کا علاقہ اور جی ٹین کا علاقہ جو ہے وہ اس کو ٹچ کرتا نظر آتا ہے اور ناظرین لیکن اس کے اندر اس طرح کے واقعات نے پولیس کی کارکردگی پر بھی سوال یا نشان اٹھا دیئے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس اس وقت اسلام آباد کی پولیس کیا کر رہی ہے اس سے پہلے ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں ایک واقعہ جو ہے دو ہزار اکیس کے اندر بھی پیش آیا تھا جہاں ایک ورزش کرنے کے لیے آنے والے شخص کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور وہ شخص جو ہے ان کی بنائی بری طرح متاثر ہوئی تھی اور لوگوں نے اور اسی طرح جرائم پیش آفراد نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی تھی دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو ہے اسی پارک کے اندر ایک خاتون کو اسی طرح ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن اس کا کھرا آج تک نہیں مل سکا اور نہ ہی مجرمہ کو پکڑا جا سکا ہے ناظرین اسلامباد یہ واقعہ ہونے کے بعد اسلامباد کی شہری اس وقت شدید خوف و حراس میں ہے اور خاص طور پر جو لوگ ورزش کرتے ہیں اور صبح اور شام جن کا واقع کی ورزش کی روٹین ہے وہ شدید پریشان ہے کہ وہ واقع کے لیے جائیں یا جائیں اور وہ خواتین ہماری گھروں کی جو محترم خواتین جو واقع کے لیے صبح اور شام کو ان پارکس کا رخ کرتی ہیں ایف نائن پارک کے علاوہ دیگر پارکس کے اندر بھی جو اسلامباد کے پارکس ہیں خواتین کی بڑی تعداد واقع کرتی ہوئی اپنی صحت کے لیے اور ایکسرسائز کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ بھی شدید پریشانی کا شکار ہے کہ آیا وہ ان پارکوں میں ایکسرسائز کے لیے ورزش کے لیے جائیں یا نہ جائیں کیا وہاں پر ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور وہ اکیلے تو اکیلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے کسی مرد کے ساتھ وہاں جاتے ہوئے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کیونکہ اس خاتون کے ساتھ بھی ایک مرد موجود تھا لیکن اس کے باوجود مسلح افراد نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر اس خاتون کو الگ جنگل میں لے جا کر اس سے جنسی ریپ کیا اس کے ساتھ تو ناظرین اسلامباد پولیس کی کارکردگی کے لیے یہ کیس جو ہے ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے اگر اس کیس کے اندر پولیس جو ہے وہ مجرموں کو پکڑ پاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اسلامباد کی پولیس کتنی فعال ہے اور کتنی صلاحیت رکھتی ہے اس طرح کے جرائم پیشہ اور کبھی حرکتیں کرنے والے افراد کے لیے تو آئندہ چند دنوں میں اس حوالے سے پتا چل جائے گا کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت شکریہ